بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دی اے ای ماتھیمائٹکس فرسٹ ایر کورس کوڈ ون ٹو تھری کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ہم پیپر بی ون ٹو تھری میتھ اور چپٹر نمبر ٹوالو کے شارٹ قویسٹن سال کریں گے جو کہ بہت امپورنٹ ہیں چپٹر ٹوالو میں سے آگے پاس پانچ سے چھے شارٹ قویسٹن پیپر بی میں آتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں قویسٹنز قویسٹن نمبر 1 ہے write distance formula between two points and give one example اب اس قویسٹن میں آپ نے ایک تو distance formula لکھنا ہے دوسرا ایک example کے ثروبی اسے کہہ کرنا ہے solve کرنا ہے تو دیکھتے ہیں پہلا قویسٹن قویسٹن 1 ہے اگر اور پاس دو پوائنٹس given ہوں اے اور بی اے کے جو کوارڈینیٹس ہیں ایکس ون وی ون بی کے اگروں ایکس ور وی اٹو ان کے درمیان میں یہاں سے کہہ کرنا ہے distance d سے ڈنوڈ کریں تو جو ہمارے پاس distance formula بنتا ہے وہ بنتا ہے a b magnitude is equal to d a b جو total distance ہے d کے ایک وال ہے is equal to v ہوتا ہے under root of x2 minus x1 کا سکیر plus y2 minus y1 کا سکیر تو یہاں کا باس ہے distance formula اب نیچے کوئی خود سے ایک example دیں گے کوئی بھی example دے دو پوائنٹس لے لیں a اور b اور ہم a اور b کا distance find کرتے ہیں تو a b distance کیسے find کریں گے یہاں سے دیکھیں a b distance is equal to formula اوپر ہمارے پاس لکھا ہوئے ٹھیک ہے یہ x1 y1 x2 y2 تو x2 minus x1 تو x2 minus x1 تو اجھے گا 5 minus 2 کا سکیر plus y2 minus y1 تو 7 minus 4 کا سکیر 7 minus 4 کا سکیر تو 5 minus 2 کا سکیر 5 minus 2 3 بنتے ہیں یا دیکھا 3 کا سکیر plus 7 minus 4 تو یہ بھی کیا بنتے ہیں 3 کا سکیر تو یہاں سے 3 کا سکیر 9 plus 9 تو ہمارے پاس answer آگیا under root of 18 تو ہمارے پاس example بھی سال ہو گئی question number 2 ہے find the distance between the point minus 3 1 3 minus 2 اب یہاں پہ بھی آپ نے distance for use کرتے ہوئے ان دونوں کا پاس میں distance find کرنا ہے تو let کرتے ہیں یہاں پہ solution میں let a جو ہے آپ پاس ہے minus 3 1 اور b جو ہے آپ پاس ہے 3 اور minus 2 تو ان دونوں points کا آپس میں distance find کرنا ہے by using distance formula تو یہاں پہ جو ہمارے پاس distance formula ہے پہلے وہ لکھتے ہیں یہاں پہ a b is equal to under root of x2 minus x1 کا سکیر plus y2 minus y1 کا سکیر اب یہ جو ہے x1 یہ اگر پاس کہے y1 یہ اگر پاس کہے x2 یہ اگر پاس کہے y2 تو یہاں values put کرتے ہیں formula میں a b distance find کریں گے تو x تو اس میں 3 ہے یہ جگہ 3 minus into x1 جو ہے وہ minus 3 ہے تو minus 3 کا whole سکیر یہ بن گیا x2 minus x1 کا سکیر plus y2 تو y کی value minus 2 ہے اور پھر minus y1 کا سکیر تو یہ اس طرح آ جائے گا بس minus 2 minus 1 کا سکیر x2 minus x1 کا سکیر plus y2 minus y1 کا سکیر اب next یہ جگہ under root 3 اور plus 3 کا سکیر کیونکہ minus minus کیا ہوتا ہے plus یہاں پہ آ جائے گا minus 3 کا سکیر minus 2 اور minus 1 minus 3 تو 3 plus 3 6 ہوتا ہے 6 کا سکیر plus یہاں دیکھیں minus 3 کا سکیر آ جائے گا plus 9 کیونکہ اوپر سکیر ہے تو minus پلس ہو جائے گا اس کے اوپر root اب 6 کا سکیر کیا ہوتا ہے 36 ہے تو 9 5 of 45 ہوتا ہے ٹھیک ہے میں اس کے 9 کو پہ under root ہے اور 5 کو پہ کے end root ہے تو 9 کا root 3 ہوتا ہے into root of 5 تو a distance جائے گا یہ equal آ جائے گا 3 into root of 5 تو یہ آپ کا required answer اس کے factorize کریں گے تو 3 root of 5 answer آئے گا question 3 show that the points a b and c lie on a straight line mean is collinear points a line کے اوپر ہیں اس طرح یہ آپ نے prove کرنا ہے 3 point a line کے اوپر ہیں یہ آپ نے پروف کرنا تو اس کے 3 method ہیں ایک آپ distance formula use کر کے اگر دوسرا method ہے slope use کر سکتے ہیں اور تیسرا method آپ determinate use کر سکتے ہیں ہم use determinate تو formula پس ہوتا ہے x1 y1 x2 y2 x3 y3 یہاں پہ آتا ہے 111 یہ اس کا formula ہے ٹھیک اب یہاں پہ ہم یہ points تو x1 ہمارے پاس minus 1 ہے اور y1 اقباس کیا ہے minus 1 اور آگے یہ 1 ہے as it is آجے گا پھر 4 اور 1 ہے پھر 12 اور 4 ہے اور آگے اقباس کیا آگے 1 تو یہ ہم نے یہاں fill کر دیا area of triangle formula use کر اگر اس کا answer آئے گا 0 تب کیا پوائنٹ straight line کے اوپر کلینیر ہوں گے determinant کا x1 y1 x2 y2 x3 y3 اور یہاں last column میں اسے 1 1 1 دیکھتے ہیں تو first row سے expand کرتے ہیں یہ method minus 1 کریں یہ column row delete 1 1 4 1 پھر minus ہوتا ہے اور یہ 1 ہے 2 element اب یہ column row delete 4 1 اور 12 1 پھر plus 1 آگیا یہ delete 4 1 اور 12 4 آگ پس آگیا ٹھیک ہے یہ first row سے expand کی یہ پہلی جانتے ہیں تو یک پس آگا minus 1 تو 1 1 minus 4 1 4 پھر یہ بنے گا plus 1 4 1 4 minus 12 1 12 پھر plus 1 تو 4 4 16 اور minus 12 1 12 دیکھیں پہر ان دونوں کو multiply کرنا ہے درمیان میں minus 1 پھر ان دونوں کو multiply بلے کرنا یہاں بھی same method یہاں بھی same method تو یہاں سے آپ کو ملے گا minus 1 اور minus 3 یہاں سے آگا plus 1 as it is اور 4 minus 12 تو یہاں plus 4 تو یہاں پاس آتا ہے minus 8 plus 7 which is equal to minus 1 which is not equal to 0 تو یہاں پروو ہو گیا کہ ہمارے پاس یہ پوائنٹس کلینئر نہیں ہیں اگر آنسر 0 ہوتا تو پاس کلینئر ہوتے اگر آنسر 0 نہیں ہے پوائنٹس کلینئر نہیں ہوتے سو پوائنٹس a b and c do not lie on straight line یہ اس کا required answer question number 4 find the coordinates of the midpoint of the segment p1 and p2 ہمارے پاس ایک line segment p1 p2 p1 37 p2 minus 23 یہ اس کے end points ہیں تو question یہ کہ اس کا midpoint بنے گئی اس کے coordinates find x اور basically ہم نے اسے suppose کی ہے let let pxy be the midpoint be the midpoint جو ہم نے find کرنا ہے اب midpoint کا formula ہوتا ہے x1 plus x2 by 2 اور y1 plus y2 بھی x1 plus x2 by 2 x کی value ہے y1 plus y2 by 2 یہ kis value y کی value ہے تو یہاں پہ x find کرتے ہیں x equal to x x 1 plus x 2 over 2 x1 ہمارے پاس 3 ہے plus x2 ہمارے پاس ہے minus 2 divided by 2 x1 plus x2 بھی x1 y1 x2 y2 FROM x2 divided y2 x2 t xy x2 y x2 x پائنٹ فائنڈ کر لیا question number 6 ہے for the triangle whose vertices are A, B, C ایک triangle ہے جس کے تین vertex A, B اور C کیا ہے یہ میں triangle بناتی ہے پہلی A کے ہیں 0, 1, B کے 7, 2 اور C کے 3 اور 8 ہے find the length of the median آپ نے median کی length پائنٹ کرنے ہے from C to A, B C سے A, B کے اوپر آپ median ایک draw کریں اور اس کی length پائنٹ کرنے basically آپ نے suppose کہ آپ نے یہ D find کرنے C, D جو ہے D length کے لئے یہ find کرنے آپ دیکھیں median کا مطلب یہ ہے کہ یہ C سے start اور A, B کے midpoint پہ جا کے یہ intersect ہوتا ہے midpoint پہ intersect ہوگا تو وہ A, B کا کیا بن جائے midpoint بن جائے گا آپ دیکھیں اگر آپ نے یہاں سے یہاں تک distance find کرنا تو آپ کو چاہیے دو points distance formula use کرتے ہیں ہم دو point find کریں گے points کا distance find کریں گے تو اس کے لئے ہمیں یہ والا point چاہیے تو چونکہ یہ اب بن گیا تو midpoint formula use کرتے ہوئے اب سب سے پہلے ہم یہ D midpoint find کرتے ہیں midpoint formula use جیسے ہم نے last person solve کی ہے تو midpoint of midpoint midpoint D جو ہے suppose کو یہ X, Y ہے تو آپ کو پتے ہیں کہ X ہم find کریں گے X1 plus X2 by 2 ٹھیک ہے اب X1 by 1 X2 by 2 تو X1 کی value 0 ہے اور X2 کی value کہہ بس 7 ہے divided by 2 تو ہمارے پاس جو X ہے وہ آگیا 7 by 2 اس طرح Y جو ہے Y1 plus Y2 over 2 آگیا جو Y کے لئے ہم نے use کرنا ہے formula تو Y1 کی value یہاں 1 ہے اور یہاں پہ کہہ Y2 کی value 2 ہے divided by 2 تو جو Y ہمارے پاس وہ آگیا 3 over 2 تو D جو point ہمارے پاس midpoint نکلا یہ ہے یہ آگیا 7 by 2 اور 3 by 2 یہ ہم نے دو point یہ D point find کر لیا اب اس کے بعد جب ہم نے یہ D point find کر لیا ہے تو اب ہم نے CD جو انہوں نے اس نے کہا find the length of the median تو median کی CD کی length find کرنی ہے اس کے لئے دو points چاہیے تھے ٹھیک ہے تو اب ہم CD CD find کرتے ہیں CD formula x2 minus x1 کا square plus y2 minus y1 کا square تو x2 کی value دیکھیں x1, x1, x2 y2 تو x2 کی value 7 by 2 ہے minus x1 کی value 3 ہے اس کا اگر پاس square آجائے گا plus y2 جو اگر پاس ہے 3 by 2 ہے minus y1 اگر پاس کتنے 8 ہے اس کا بھی کیا جائے گا square آجائے گا x2 minus x1 کا square دیکھیں x1, y1, x2 y2 تو x2 minus x1 کا square y2 minus y1 کا square اب اسے solve کرتے ہیں solve کے پہلے یہاں پہ اسے LCM لیتے ہیں ان دونوں کا LCM 2 آجائے گا اوپر 7 اور 2, 3's 6 square بن گیا plus یہاں LCM بھی 2 آجائے گا 3 asities اور 2, 8's 16 یہاں بھی square آجائے گا اب یہ آپ کو ملے گا 1 by 2 کا square plus یہ ملے گا minus 13 over 2 کا whole square اس کے اوپر کیا ہے and root ہے ٹھیک ہے اسے مزید کرتے ہیں simplify تو 1 by 2 کا square ہوتا ہے 1 over 4 1 کا square 1 2 کا square 4 plus چونکہ اوپر square ہے تو minus plus 13 کا square ہوتا ہے 169 divide by 2 کا square 4 اس کے اوپر بس کیا آگیا and root آگیا اب یہ 2 values آگئیں ہیں fractions میں income لیتے ہیں LCM تو دونوں کے LCM 4 آئے گا اور اوپر 1 plus 169 آ جائے گا تو یہ اگر پاس ہو جائے گا 170 over 4 ٹھیک ہے یہ اگر پاس 2 سے divided 2 to 4 اور 2 8 to 16 اور 2 5 to 10 تو اگر پاس انسل آ جائے گا 85 over 2 کے اوپر انروپ تو یہ آپ نے length of median CD کی length آپ نے یہ distance defined کر لیا جو کس کیا ہے 85 by 2 کا under root question number 7 if the midpoint of the segment is 6 3 تو ایک line segment ہے جس کا midpoint 6 3 given ہے ٹھیک ہے and one endpoint is 8 minus 4 تو ایک endpoint جو 8 minus 4 ہے اسے رکھ لیں what are the coordinates of the other endpoint دوسرا endpoint کیا ہوگا وہ آپ نے find کر لیا ٹھیک ہے تو اگر اسے ہم ترطیب دیں تو یہاں جائے گا x1 y1 x2 x اور y درمیان میں اور یہاں پاس جائے گا x2 اور y2 اسے نام دیتے ہیں x2 اور y2 کا نام دیتے ہیں let let q x2 y2 be the required point be the required point ٹھیک ہے تو جو آپ پاس ہے qx2 y2 یہ آپ نے find کرنا ہے ایک line segment given ہے جس کا midpoint اور ایک endpoint given ہے دوسرا endpoint آپ نے find کرنا ہے اب یہاں پہ چونکہ midpoint given ہے تو آپ use midpoint formula یہ point find کرنے کے لیے تو midpoint formula یہ ہوتا ہے xy x1 plus x2 2 plus y1 x کے لئے یہ والی value use کریں گا y کے لئے دوسری value x is equal to x1 plus x2 over 2 تو دیکھیں x کی value 6 ہے x 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 آپ نے کیا کرنا ہے فائنڈ کرنا ڈیوائیڈڈ بھئی اگر پاس کیا آ جائے گا ٹو ٹھیک ہے اب یہ جو ٹو ہے یہاں ڈیوائیڈ جائے اس سے ملٹی پیس تو سکس ٹوزہ ٹو اس اکلوڈ ایٹ پلس ایکس ٹو آ جائے گا ایٹ کو ادھر لیکن تو بنجھے گا ٹوال مائنس ایٹ اس اکلوڈ ایکس ٹو تو ٹوال مائنس ایٹ ہوتا ہے فور تو ہمارے پاس جو ایکس ٹو ہے اس کی ویلوی کیا آ جائے گے فور آ جائے گے تو ہمارے پاس ہم نے ایک کوارڈینٹ فائنڈ کر لیا ابھی وائیڈ فائنڈ کرتے ہیں تو ہم یوز کریں گے دوسرا فاملہ وائیڈ ایکلوڈ ہوتا ہے وائیڈ ون پلس وائیڈ ٹو آور ٹو تو وائی کی جو ویلوی ہے وہ اگر پاس ہے ٹری اس ایکلوڈ وائیڈ ون اگر پاس ہے مائنس پور پلس وائیڈ آپ نے فائنڈ کرنا ہے دیوائیڈ بھی اگر پاس کیا ہے ٹو ہے ٹو یہاں دیوائیڈ گر آگے اس سے ملٹیپلے تو یہ سکس آ جائے گا اس ایکلوڈ وائیڈ مائنس پور اور پلس وائیڈ مائنس پور کچھ طرف لکھے ہیں تو ہم نے کہا سکس پلس فور اس ایکلوڈ وائیڈ اور سکس پلس فور ٹین ہوتا ہے تو وائیڈ ٹو کی وائیڈ پاس کیا آگئی ٹین آگئی تو ہمارے پاس پوائنٹ کیا آگیا ایکس ٹو فور آگیا اور وائیڈ ٹین تو یہ ہمارے پاس فور اور ٹین اس طرح جب ہم ریکوائیڈ پوائنٹ پوائنٹ کر لیا